غیر ارادتن ہتیا یا پھر ہتیا 304 یا پھر 302 انجلی کیس کیا ہے حالات اور چشمدید بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ سیدھے سیدھے ہتیا کا ہے لیکن ڈلی بولیس کی دلیل ہے کہ یہ کیس 304 یعنی غیر ارادتن ہتیا کا بنتا ہے بسے آپ کو بتا دوں کہ غیر ارادتن ہتیا یعنی دھارہ 304 کے تحت ادھکتم سزا عمر قید سے لے کر 10 سال تک ہے لیکن اس دیش میں آج تک کسی کو بھی دھارہ 304 کے تحت 3 یا 5 سال سے زیادہ کی سزا نہیں ملی ہے چرچت بی ایم ڈبلو کیس جب 10 جنوری 1999 پوروین آسینہ پرمک ایس ایس ننڈا کے پوتے سنجیب ننڈا نے اپنی بی ایم ڈبلو کار سے فٹ پات پر سو رہے چھے لوگوں کو کچل کر مار ڈالا تھا سنجیب ننڈا پر آئی پی سی کی دھارہ 304 کے تحت مقدمہ چڑھا اور سزا ہوں فقط دو سال تک ایلیسٹر پنیرہ کیس ممبئی میں دوہزار چھے میں ایلیسٹر پنیرہ نام کے ایک شخص نے اپنی کار سے سات لوگوں کو کچل ڈالا ایلیسٹر پر بھی آئی پی سی کی دھارہ 304 کے تحت مقدمہ چڑھا سزا ہوں فقط دو سال سلمان خان کی یہی وہ پڑی ہے جس سے یہ آج تڑکے ایکسی انٹ ہوا ہے سلمان خان ہٹ اینڈ رن کیس اٹھائیس ستمبر دوہزار دو کو ممبئی ایک بیکری کے باہر سو رہے پانچ لوگوں کو سلمان خان کی کار نے کچل دیا تھا ان میں سے ایک کی موت ہوگی جبکہ چار خائل ہوگئے سلمان پر بھی باقی دھارہوں کے علاوہ آئی پی سی کی دھارہ 304 کے تحت مقدمہ چڑھا سزا ہوئی محض پانچ سال جا ابھی سپریم کورٹ کو آخری فیصلہ اس پر سنانا باقی ہے یہ تین کیس صرف پانچو بھر ہیں آئی پی سی کی دھارہ 304 کے تحت ایسے نہ معلوم کتنے سیکڑوں اور ہزاروں کیس جن میں زیادہ تر گنہگاہ معمولی سزا کے بعد پری ہوگی اب آپ سوچ رہے ہوں کہ ہم ان پرانے کیس کے گڑے مردے کیوں اکھار رہے ہیں تو اس کی وجہ آئی پی سی کی دھارہ 304 کے تحت ڈلی کے کنجھاولہ کا بلکل نیا کیس ایک ایسا کیس جس کو لے کر سوان اٹھے کہ یہ کیس غیر ارادتاً ہتیا یعنی آئی پی سی کی دھارہ 304 کا ہے یا پھر دھارہ 302 یعنی ہتیا کا دھارہ 302 یعنی ہتیا کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں اس میں ادھکتاً سزا موت سے لے کر عمرقیت تک ہے اب ہتیا سے غیر ارادتاً ہتیا الگ کیسے ہیں اور یہ آئی پی سی کی دھارہ 304 ہے کہ تو یہ آپ کو خود دل لے پلس کے اسپیشل کمیشنر ڈاکٹر ساگر پرید خودہ بنائے تو 304 کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کیوزٹ کو یا کسی بھی جو بھی آدمی ہے جس نے کوئی کرائن کیا ہے کہ اس کو نولیج ہوتی ہے کہ اگر میں ایسے گاڑی کو ماروں گا یا اس کو آگے لے جاؤں گا کسی کے اوپر کے انسان سے تو اس کی ڈیتھ ہو جائے تو یہ نولیج ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمارے حساب سے اور اسی لئے ہم نے 304 کا قصہ تو IPC کی ڈھارہ 304 کے بارے میں تو اسپیشل کمیشنر صاحب نے آپ کو سمجھا دیا اب ان سے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ کنجھاولہ کی انجلی کی موت کے ماملے میں ہتیا کی ڈھارہ یعنی 302 کیوں نہیں لگ سکتا 302 لگنا یا 304 لگنا یہ ایک لاؤ کا میٹر ہے اس میں میرے چہانے سے یا کسی اور کے چہانے سے بینا ایویڈنس کے بینا فیکٹ ان سرکنسٹانسز کے نہیں ہو سکتا ہے اس کا پوری طرح سے اس کے لیے مرڈر کے لیے آپ سبی کو معلوم ہے کہ ایک موٹیو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ایک انٹینشن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے ابھی تک کا جو انویسٹیکیشن ہے اس میں ہم اس سٹیج پہ نہیں پہنچے ہیں جیسے کہ میں نے آرہم میں بتایا کہ سی ڈی آر اور سی سی ٹی وی کے انالیسس سے ایکیوزڈ اور ڈیسیزڈ کا کہیں کوئی کنیکشن ہمیں نہیں ملا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایکیوزڈ ہیں ان کا اور جو آئی ویٹنیس ہے اس کا بھی کوئی کنیکشن ہمیں نہیں ملا ہے تو اسپیشل کمیشنر صاحب کے حساب سے معاملہ موٹیو اور انٹینشن یعنی مقصد اور ارادے کا ہے حالانکہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انجلی کو کار کے پہیوں تلے کچل کر مارنے والوں کو پتا تھا کہ وہ اسے مار رہے ہیں اس حساب سے مقصد اور ارادہ دونوں انجلی کی موت کا ہی تھا یہی نہیں خود اس حساب سے کی اکلوتی چشمدید بھی کہہ رہے ہیں کہ کار سوار کو پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں پھر بھی وہ اسے 302 کے لیے fit case نہیں مارنے اب تک کی جانچ میں پتا چلا ہے کہ سبھی آر اوپیوں کو اس بات کی جانکاری لگ چکی تھی کہ ان کی کار کے نیچے کوئی human body ہے باوجود اس کے وہ لگاتا گاڑی چلاتے رہے جس وجہ سے پیڑتا کی دردناک مات ہوئی ہے جانچ میں یہ بھی خلاصہ ہوا ہے کہ واردات کے بعد آر اوپیوں نے پوری طرح سے پلاننگ کی ان کو جانکاری تھی اور گاڑی میں نہ کوئی سونگ بج رہے تھے نہ کچھ بج رہا تھا گاڑی بلکل سانت تھی اور نہ لائٹ وائٹ تھی کچھ نہیں تھا سب کچھ سانت تھا گاڑی کا اور انہیں پتا بھی تھا کہ ایک لڑکی ان کی گاڑی کے نیچے اور انہیں پتا بھی تھا لیڑی سی ہے انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جہن سا انہیں پتا تھا لیڑی سا اس کے نیچے انہوں نے جان پوچھ کر آگے لے کے گئے گاڑی کو اور انہوں نے جان پوچھ کر لے کے جا کے جان پوچھ کے ہی وہ گسیڑتے گسیڑتے لگے گئے انہوں نے ایک بار بھی اتر کر دیکھا نہیں کہ ہم اس لڑکی کو بچا لیں اسپریشل کمیشنر صاحب باقاعدہ بی ایم ڈبلو کیس کا بھی حوالہ دیتے ہیں ساتھ یہ بھی کہنا نہیں بھولتے کہ ایسے کیس پولیس کے لیے بڑے چیلنجنگ ہوتے ہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے اور اس میں اگر کوئی موٹیو یا کوئی کوئی ایک انٹینشن کلیر کٹنا ہو تو اس میں 302 اسٹیبلیس کرنا پولیس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے یہ کیس آپ دیکھتے ہیں پہلے بھی انسیڈنٹ ہوئے ہیں ایک بی ایم ڈبلو کا انسیڈنٹ تھا میٹر بہت ہائی لیول سپریم کورٹ کے لیول تک جاتا ہے 304, 302, 304 یہ لیگل ایشیوز ہیں 302 اور 304 کی بحث کے دوران موٹیو اور انٹینشن پر زور دیتے ہوئے اسپیشل کمیشنر صاحب یہ بھی بتاتے ہیں کہ اب تک کی تفتیش پوچھتاچ اور کال ڈیٹیل کہیں بھی انجلی اور آروپیوں کے بیچ کوئی لنک نظر نہیں آتا چشمدید ندھی اور آروپیوں کے بیچ کوئی لنک اس تھاپیت نہیں ہو رہا یعنی کار میں سوار لوگوں سے انجلی اور ندھی انجانت جو ایکیوزڈ پارٹی ہے اور جو اس میں ڈیسیزڈ ہے اس کا کوئی کال ڈیٹیل کے آدھار پر اور جو اب تک انویسٹیگیشن ہوا ہے کوئی پرانا لنک نہیں ہے کوئی پرانا کنیکشن اس میں اب تک ہمیں نہیں ملا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ایکیوزڈ ہیں اور اس میں جو امیں آئی ویٹنیس ملی ہے اس کے بھی جو سی ڈی آر کا انویسس ہے اور جو اب تک ہماری ایویڈنس ہے اس کے آدھار پر کوئی پرانا کنیکشن نہیں ملا ہے حالانکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ معاملے کی جہاں چاہی جاری ہے نئے ثبوت نئے سراغ سامنے آ سکتے ہیں مگر لگے ہاتھ یہ بھی جتا دیتے ہیں کہ انجلی کیس تین سو دو کیلئے نہیں بلکہ غیر ارادتاً ہفتیا یعنی تین سو چار کیلئے ایک فٹ کیس ہے حالانکہ تین سو دو کی دھارہ ایف آئی آر میں جوڑنے کو لے کر بار بار کریتنے پر آخر کار انہیں کہنا پڑا کہ پولیس اس پہلو پر ہر پہلو سے وچار کر رہی ہے ساتھ یہ قانونی صلاح بھی لی جا رہی ہے صحیح معنی میں جو وکٹم ہے انجلی ہے اس کو جسٹس مل سکے تو ہمارے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جو ایویڈنس ہے وہ کڑے سے کڑا ایویڈنس سکت سے سکت ایویڈنس اکٹھا کریں اور جو بلکل صحیح ایپروپریٹ سیکشنز ہیں ان میں ہم چار سیٹ تیار کریں اس کے لیے ہمارے پولیس ادھکاری بہت جو ایکسپیڈینس لوگ ہیں وہ لگاتار اس پہ چرچہ کر رہے ہیں اور جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان کی بھی اوپینین لے جا رہی ہے اور اس میں ایک سپیشل پبلک پروسیکیوٹر بھی اپوائنٹ کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی طرح سے یہ جو کیس ہے ہمارے کوئی یہ کولیپس نہ کرے فیل نہ ہو کوئی اس میں کوئی لوف ہول نہ رہ جائے انویسٹیگیشن پوائنٹ اوپیو سے اور لیگل پوائنٹ اوپیو سے اسپیشل کمیشنر اوپ پولیس ڈاکٹر ساگر پریت ہڈا گرووار کو انجلی کیس پر پریس سے مخاطب تھے حالانکہ پچھلی بار وہ 93 سکنڈ میں ہی اپنی بات ختم کر چل پڑے تھے مگر گرووار کو وہ پوری تسلی سے ہر سوال کے جواب دیتے نظر آئے پر انہوں نے شروعات ہی ایک ایسی خبر سے کی جو ایک بار پھر دلی پولیس کو کٹ گھرے میں کھڑا کر رہی انہوں نے بتایا کہ انجلی کی موت کے پانچ نہیں بلکہ سات گناہکار اب یہ کمال کی بات ہے کی نہیں اپنی اسمارٹ دلی پولیس کو ہاتھ سے کہ 35 گھنٹے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ اس کوٹی پر اکیلی انجلی نہیں بلکہ اس کی ایک دوست ندھی بھی تھی اور چار دن بعد یہ پتا چلتا ہے کیاروپی پانچ نہیں بلکہ ساتھ جو ایکیوزڈ ہیں ان کا جو ورزن تھا اس میں کچھ ہم کنٹرڈکشن لا پائے ہیں اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر اور جو سی ڈی آر کے آدھار پر ہمیں یہ پتا لگا ہے کہ اس میں دو لوگ اور انوالڈ تھے اور ان کے لیے پولیس ابھی ریڈ کر رہی ہے انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے ڈیلی پولیس کے مطابق چار دن بعد جو دو نئے آروپی جن میں ہیں ان کے نام آشتوش اور انکش ہیں ان میں آشتوش وہ ہے جو ماروٹی بلونکار کا مالک ہے اور انکش ایک اور آروپی انکت کا بھائی ہے اس میں جو دو نام آئے ہیں نئے ہمارے ایکیوزڈ ہیں ایک جو ایکیوزڈ ہے اس کا بھائی ہے یہ تو انہوں نے یہ دیکھتے ہوئے کہ اس کے پاس ڈائیوینگ لائسنس نہیں ہے اور یہ ایک ایکسیڈنٹ کا ہی کیس ہے کسی دوسرے آدمی کو سیجیسٹ کیا کہ تم کہو کہ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا تو یہ انہوں نے ایویڈنس کو ڈسٹریکٹ کیا کریمیل کو سکرین کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ ہمارا اس کیس میں ایکیوزڈ بنتا ہے اس کے اس کے ساتھ جس کی گاڑی تھی اس کو بھی معلوم تھا کہ گاڑی کون لے کر گیا ہے گاڑی دیپک لے کر نہیں گیا تھا گاڑی دوسرا لے کر گیا تھا تو اس نے بھی جو بلس ہے اس کو ایک طرح سے مس انفرمیشن دی ہے اور اس میں ایکیوزڈ کو ہیلپ کرنے کی کوشش نہیں آشوتوش پر الزام ہے کہ اسے پتا تھا کہ اس کی کار سے ایکسینٹ ہوا ہے پانچوں آروپیا نے اسی رات اسے یہ بات بتا دی تھی لیکن اس نے یہ سخت پولیس سے چھپا دیا اس میں ان دونوں میں سے کوئی کار میں کہیں ہمارے پاس ابھی تک ایویڈنس نہیں آیا ہے انہوں نے ایک طرح سے ان کو سکرین کرنے کی کوشش کی ہے مشن فرمیشن کیا ہے ان کو ہیلپ کیا ہے جنہوں نے کرائیم کیا جنہوں نے اتنا گروسم کرائیم کیا ہے ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے تو یہ ایک کرمینل آفینس اپنے آپ میں بنتا ہے تو پہلے تو 35 گھنٹے بعد دلے پولیس کو یہ پتا چلا کہ سکوٹی پر ایک نہیں بلکہ دو لوگ تھے چار دن بار یہ پتا چلا کہ آروپی پانچ نہیں بلکہ ساتھ تھے اور اس پر کمال یہ کہ اب جا کر یہ معلوم ہوا کہ ہاتھ سے والی راتکار دیپک نہیں بلکہ امیت چلا رہا تھا دیپک تھا اس نے اپنے آپ کو ڈرائیور بتایا تھا لیکن انٹیروگیشن کے دوران ہمیں پتا لگا ہے کہ ایکچولی جو گاڑی تھی وہ امیت ڈرائیور کر رہا تھا اور یہ اس کے ہمارے پاس سائنٹیفک ایویڈنس ہیں دلی پولیس نے ایف آئی آر میں آئی پی سی کی دھارہ دو سو ایک بھی جوڑ لی ہے یعنی پولیس کو اس بات کے سبوت ملے ہیں کہ آروپیوں نے سبوت مٹانے کی کوشش کی ہے اور یہی وجہ ہے کہ پولیس ان کے بیانوں کو پوری طرح سچ مان کے نہیں چل رہی کیونکہ شروعات میں پولیس کو بتایا گیا کہ گاڑی دیپک چلا رہا تھا لیکن جب جہاں چاگے بڑھی تو پتا لگا کہ گاڑی دیپک نہیں بلکہ امیت چلا رہا تھا اور امیت کے پاس ڈرائیورنگ لائسنس نہیں تھا اس وجہ سے ایک جھوٹی کہانی پولیس کو سنائی گئی اور اس کے بعد پولیس نے پانچ آروپیوں کے بعد دو اور آروپیوں کے نام سامنے لائے ہیں اور پولیس کا کہنا ہے کہ پوری ساجش میں یہ لوگ بھی شامل تھے پولیس ان کے بیانوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے یہی وجہ ہے کہ دلی پولیس تمان سی سی ٹی وی فوٹیج ان کے موبائل کے لوکیشنز کو ٹریک کر رہی ہے اور اسٹیبلش کر رہی ہے کہ کب یہ کہا تھے ہیمانشو مرشا رام کینکر سنگھ اور چراغ گوٹھی کے ساتھ اربین دو جھا دلی آج تک